موسیقی 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 کا سربراہ ہے اور یہ ہر شخص کون ہے تم اور ویٹو کیا تم نے کسی اور سے بھی بات کر کے دیکھی ہے کوئی ویٹو کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا یہ اس کی اپنی سلامتی کے لیے نقصان دے ہوتا ہے مگر میں بھی تو اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں اور برخوردار میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں میری زندگی انہی چکروں میں گزری ہے بڑے بڑے تجربے حاصل کیے ہیں ویٹو کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں جو میں نہیں جانتا ہوں اچھی طرح سمجھ لو وہ ایسے وعدے کرتا ہے جو کبھی پورے نہیں ہوتے ٹریٹی نے اس موٹی رقم کا تصور کیا جو اس نے ابھی مورون کے حوالے کی تھی مگر اس نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کیا کیا تم نے ابھی تک رقم وصول نہیں کی ٹھیک کہتے ہو وہ چار سو بیس اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میری رقم مار کر وہ سخت گھاٹے میں ہی رہے گا ایسا لگتا تھا جیسے مورون کو ویٹو کا اتنا سا بھی ڈرنا ہو پوریٹی سوچ رہا تھا ورنہ وہ اس طرح بے دھڑک اس کے خلاف باتیں نہیں کرتا اور شاید یہی وجہ تھی کہ ویٹو کسی کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ مورون کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے ممکن ہے خود ویٹو کسی وجہ سے مورون سے خوف کھاتا ہو یہ بھی ظاہر تھا کہ مورون یہ سب باتیں بلا وجہ نہیں کر رہا تھا اس کا کوئی مقصد تو تھا پوریٹی وہ مقصد جانے کے لیے بے جین تھا یوں بھی مورون ابھی تک ریوالور سنبھالے ہوئے تھا ایسی صورت میں اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرنا ہماکت ہی تھی چنانچہ پوریٹی کے لیے ان باتوں میں حصہ لینے کے سوا جارا نہیں تھا تم مجھے یہ سب باتیں کیوں بتا رہے ہو مورون اس نے پوچھا مورون نے اپنے گلاس میں تیسری مرتبہ وسکی انڈیلی اور اتمنان سے بیٹھ گیا ریوالور اس نے اپنے سامنے میز پر رکھ لیا تھا تمہیں میری باتوں سے واقعی دلچسپی پیدا ہو چلی ہے یا صرف اس لیے سننا چاہتے ہو کہ واپس جا کر ویڈو کے کان بھر سکو اس نے پوچھا ویڈو نے مجھے خرید نہیں لیا ہے پیٹی نے جواب دیا تم جو کچھ بتاؤگے میرے سینے میں ہی محفوظ رہے گا ہاں اب تم کچھ سمداری کی بات کر رہے ہو مورون مسکر آیا میرا خیال ہے کہ مجھے جس شخص کی تلاش تھی وہ تم ہو تمہیں کس آدمی کی تلاش تھی اور کیوں مورون نے گلاس کی باقی شراب بھی حلق سے نیچے اتاری اور ہاتھ کی پوشت سے ہونٹ پوچھتے ہوئے پیٹی کی طرف دیکھا ویڈو کو قتل کرنے کے لیے اس نے آہستہ سے جواب دیا یہ چند الفاظ کسی تیز چاکو کی طرحاں پیٹی کے کانوں میں اترتے چلے گئے سردی کی ایک لہر سی اسے اپنے جسم میں رینٹی ہوئی محسوس ہوئی اس نے کبھی ویڈو کے بارے میں ایسی بات کا تصور تک نہیں کیا تھا ویڈو ایک لاش دفعہ تن اسے محسوس ہوا کہ ویڈو بھی دوسرے آدمیوں کی طرح گوشت پوچھ سے بنا ہوا ایک انسان ہی ہے اس نے اپنے جسم میں پھیلتی ہوئی کپ کپاہٹ پر کابو پانے کی کوشش کی کیا تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح اس سے ڈرتے ہو مورون نے سوال کیا پریٹی نے جواب نہیں دیا مورون نے اپنی جیم میں ہاتھ ڈال کر لفافہ نکال لیا اور پھر اس میں سے گن کر پانچ سو ڈالر کے نوٹ الگ کیے کیا مجھے اپنی مرضی کا آدمی مل گیا اس نے نوٹ پریٹی کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا پریٹی نے نوٹوں کو دیکھا مگر خاموش بیٹھا رہا دیکھ کیا رہے ہو انہیں اٹھا لو مورون نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیئے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا پریٹی نے کہا آخر تم ویٹو کو ختم کرنے کے لیے اتنے بیتاب کیوں ہوں مورون نے کمیز کی جیب سے ایک سگرٹ برامت کیا اور ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ٹوٹے سے اسے سلگھا لیا کوئی وجہ نہیں میں تمہیں اپنے راز میں کیوں نہ شریک کر لوں وہ بولا صاف بات یہ ہے کہ میں ویٹو کی جگہ سوال کا سربراہ بننا چاہتا ہوں میں نے اس کے دوسرے آدمیوں کو بھی آمادہ کر لیا ہے اب صرف ویٹو کو ختم کرنا باقی ہے تم یہ کام خود کیوں نہیں کرتے میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں مگر آج تک ویٹو نے مجھ سے براہ راست ملاقات نہیں کی ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی آدمی کو ہی بھیجتا رہا اب اگر میں اس سے اچانک ملنے پہنچ جاؤں گا تو فطری بات ہے کہ وہ مشکوک ہو جائے گا لیکن تمہارے لیے یہ بات آسان ہے پریٹی کو یاد آگیا کہ اسے آج رات ویٹو سے ملنا ہے نہ صرف کام کو کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کے اطلاع دینے بلکہ وہ رقم واپس کرنے کے لیے بھی واقعی اس کے لیے بہت آسان ہے اس نے سوچا لیکن تم نے میرا انتخاب ہی کیوں کیا اس نے پوچھا جیسا کہ تم نے کہا کہ اگر تم اس کے باقی ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا چکے ہو تو یہ کام کوئی اور بھی آسانی سے کر سکتا ہے مورون نے کندے اچھکاتے ہوئے پریٹی کے سامنے رکھے ہوئے نوٹوں میں پانچ سو ڈالر کے نوٹوں کا اضافہ کر دیا اس کے کسی اور آدمی میں یہ کام کرنے کی حمت ہے اور نہ حوصلہ اس نے جواب دیا اگر ویٹو مر جائے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا پریٹی اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا تھا تم میرا دہنا ہاتھ ہو گئے پریٹی باس نمبر دو کم سے کم مورون نے اس سے جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی پریٹی نے سوچا اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ویٹو کے قتل ہونے کے بعد وہ اسے اپنا پارٹنر بنا لے گا یوں پریٹی خود بھی محسوس کرتا تھا کہ وہ ابھی اتنا تجربہ کار نہیں کہ اپنی ذمہ داری پر گروہ کو چلانے کی کوشش کرے یہی بات مناسب تھی کہ گروہ کا انچارج مورون رہے اور وہ اس کا دستے راست بن کر کام کرتا رہے ہو سکتا ہے کہ ویٹو کو راستے سے ہٹانے کے بعد تم اپنا وعدہ بھول جاؤ اس نے کہا مجھے کیسے یقین ہو کہ تم مجھے اپنی باتوں سے فسلانے کی کوشش نہیں کر رہے میں تمہیں جو کچھ بتا چکا ہوں اس کے بعد ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد کرنا لازمی ہے مورون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا یہ بات بھی درست ہے پریٹی نے سوچا مورون اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے مجھے فریب دینے کی کوشش کی تو یہ اس کے لیے بھی خطرناک ہوگا جس شخص میں اتنی حمد ہو کہ وہ ویٹو کو ٹھکانے لگا سکے وہ مورون پر گولی چلاتے ہوئے دوبارہ نہیں سوچے گا اس نے ہاتھ پڑھا کر میز پر رکھے ہوئے نوٹوں کو انگلیوں سے چھوا اور پھر آہستہ سے اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں اتنی رقم دیکھ کر اس کی رگوں میں سنسنی سی دوڑ گئی بولو کیا کہتے ہو برخوردار مورون نے اشتیاق سے پوچھا میرا ساتھ دوگے کام بہت خطرناک ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں جتنا بڑا خطرہ ہے اتنی بڑی رقم بھی تو ہے پھر بھی یہ کافی نہیں ہے مجھے کم سے کم پندرہ سو ڈالر طلب کرنے کا حق تو پہنچتا ہے بہت ہوشیار ہو مورون کی مسکراہت اور بڑھ گئی ہاں میں نے کہہ دیا پورے پندرہ سو ڈالر ادا کرو یا پھر میں یہ کام نہیں کروں گا اچھی بات ہے پندرہ سو ہی سہی مورون نے لفافہ پریٹی کے سامنے پھینک دیا مگر برکھردار کام مکمل ہونا چاہیے پریٹی نے لفافہ اٹھا لیا وہ معاملات کی دلچسپ تبدیلی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہاں تو اسے یہ توقع تھی کہ آج کی رات کے بعد وہ ویٹو کے گروہ میں شامل کر لیا جائے گا اور پھر وہاں رفتہ رفتہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور کہاں دم بھر میں سب کچھ تبدیل ہو گیا اب اسے جونٹی کی چال سے ترقی کی منزلیں تیہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ ایک ہی جست میں مورون کا دستے راست بن جائے گا اور پھر کافی تجربہ حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرے گا کہ اب وہ کسی کی مدد کے بغیر گروہ کو سنبھال سکتا ہے تو پھر مورون کو اسی طرح ریٹائرڈ ہونا پڑے گا جس طرح وہ آج ویٹو کو اپنے راستے سے ہٹانے کا انتظام کر رہا ہے اس دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے صرف خوصلے اور امنگ کی ضرورت ہے اس نے باقی نوٹ لفافے میں ڈال کر لفافہ اپنی جیب میں ڈال لیا لو اور پیو مورون نے گلاس بڑھایا نہیں شکریہ بہتر ہوگا کہ اب میں تم سے اجازت چاہوں ویٹو میرا انتظار کر رہا ہوگا مورون نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے پریٹی کا کاندھا تھپ تھپایا ٹھیک کہتے ہو تمہیں اب جانا چاہیے گرلہ شکریہ میں کام سے فارغ ہو کر تمہارے ہی پاس آؤں گا ضرور آنا پریٹی دروازے کی طرف چلا وہ سوچ رہا تھا کہ اسے ریوالور لے کر ویٹو کے سامنے جانا چاہیے ویٹو آخر پھر ویٹو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ریوالور نکالنے کا موقع بھی نہ دے میں کوئی خطرہ مول لینا پسند نہیں کروں گا بات تو سنو پریٹی مورون نے آواز دی بولو پریٹی گھومتے ہوئے بولا ویٹو کو تمہارے ہاتھ سے گولی کھاتے ہوئے تاجب تو بہت ہوگا مورون نے کہا واقعی بہت تاجب ہوگا پریٹی نے کہکہ لگایا لنسر لگا ہوا ریوالور اس کے سینے کی جانب اٹھ گیا ہے ویٹو کا خیال تھا کہ تم اس آزمائش میں ضرور کامیاب ہوگے مورون کہہ رہا تھا مگر اب اسے بے حد مایوسی ہوگی آزمائش پریٹی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مورون کی طرف دیکھا مگر تم کہہ رہے تھے کہ جہنم رسید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ مورون دانت پیستے ہوئے بولا پریٹی نے بڑی پھرتی سے جیکٹ میں ہاتھ ڈال کر پہلی ہوسٹر سے اشاریہ پنتالیس بور کا ریوالور نکال لیا اور پھر تیزی سے کھومتے ہوئے ٹرائگر کو دبا دیا مگر کچھ نہ ہوا اس نے پھر لب لبی دبائی اور پھر بڑھتے ہوئے خوف کے ساتھ دباتا ہی چلا گیا دو بار تین بار چار بار لیکن ریوالور سے ایک فائر بھی نہ ہوا اور وہ یہ ریوالور تھا جو اسے ویٹو نے دیا تھا اس نے خوف سدہ نظروں سے مورون کی طرف دیکھا نہیں وہ گڑ گڑ آیا نہیں خدا کے لیے مجھے مورون کے ہونٹوں پر ایک ذریلی مسکرار نمدار ہوئی اور اس نے ٹرائگر کو دبا دیا